کسی کے بھی مقابلے میں کبھی کم نہیں میں کبھی پیچھے نہیں میں کمزور نہیں ورن ہر کسی کے مقابلے مجھے تو آگے رہنا ہے اول رہنا ہے پردیوگدہ کی جیون کو اپنا لقش ماننے والا اور اول ستان میں خود کو کھڑا رکھنے کی منصہ رکھنے والا کسی بھی قیمت میں اپنے آپ کو دوسرے یا تیسرے ستان پر دیکھنے کی بلکل اچھا جیسے نہیں ہوتی ہے وہ ہر پرکار کی کوشش کرتا ہے کہ پردامستان میں کھڑا ہو اور اس کے آس پاس رہنے والی وہ سنسار اور دور دور کی سنسار اسے کے بارے میں پرشمسہ کرتے رہے اس کی تعریف کرتے رہے ہر وقتی اپنے اس پرکار کی ایک دکھاوے کی جیون ارثات پردیوگدہ میں جو کوئی بھی جاتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میری پراکرم اتنی ہے میری دہر اتنی ہے میری ساحس اتنی ہے میری پرتبہ اتنی بڑی ہے میری کوشل اتنی مہان ہے لیکن اس سے پوری طرح سے بھن دوسری پرکار کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے پردیواؤں کا کوشلوں کا ہنر کا سامن کا ساحس کا بل کا گیان کا ویدیا کا ہر پرکار کو اپیو کرتے ہیں لیکن ان کی منصہ اور ان کی مقصد بس یہاں تک سیمت رہتی ہے کہ اپنے جس کسی بھی خوبی کو اپیو کیوں نہ کرے پر ان تو کام بن جائے کام کرنا کام میں سفل ہونا ان کا مقصد ہوتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اس کے اترک جو کوئی بھی دکھاوا ہوتا ہے وہ ایک نام کو لے کر آتی ہے ایک پہچان کو لے کر آتی ہے دھن کو لے کر آتی ہے لیکن انی کام میں جہاں پر اس کو پیوگ ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہوتا ہے ہماری ست دین میں راج سلیمان کی مرتاندوں کی لگ بگ انتیستان تک ارداد سلیمان کی جیوت کی بھی انتیم دنوں تک جب مہت چکے ہیں ہمارے دین وہاں پر ان کی گیان کی وشے میں ہوتی ہے جب سلیمان کی چرچہ وشہ بھر میں ارتات دیش کی کونے کونے میں ہر کسی تک پہنچ جاتی ہے انہیں دیکھنے کے لئے انہیں پر رکھنے کے لئے جب ایک استری آتی ہے وہ پیسہ دھارن سے استری نہیں ہے ایک دیش کی رانی تو ہے ہی پر انتو اس سے بھی بڑھ کر سلیمان جیسا لگ بگ سلیمان کے سمان کا گیان رکھتا ہوا یا پھر ایسا کہیں جو رانی سلیمان کی پرکشہ کرنے آئی ہے وہ تو سلیمان سے بھی ادھیک گیانی ہے ادھیک سمجھدار ہے آگے مقابلہ میں کیا ہوتا ہے اور سلیمان کی گیان کس طرح سے اس کی جیون میں اس کے لئے نیش پریجن ہوتی ہے جیسے کس سے پہلے کہا گیا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی گیان اپنی سمجھ کو اپیوکت کرتے ہیں پر انتو کام بناتے ہیں دکھاوا کے لئے اس کو اپیوک نہیں کرتے ہیں آئیے ہماری دن میں ہم وہاں پر جا کر سیش بادوں کو گوھر کرنے سے پہلے اپنے سیروں کو جکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے پرمشور کے پاس جا کر ایک سمجھ کی حتمہ کے لئے اور سمجھان کل گیان پرمشور ہم سبوں کو بردان کرنے کے لئے اپنے سیروں کو جکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے چھوٹی سی پراتھ نہ کریں گے ہم سبوں کے اوپر اپنی دیوی انگرہ کو لیاتے ہوئے دیوی ساماد اور گیان سے بھی ہم سبوں کو بھرتے ہوئے موید راتمہ کی وشش ابھی شیک میں اگوائی میں چلاتے ہوئے نیرندر ہماری دیکھ بال کرتے ہوئے رکھوالی کرتے ہوئے پالن پوشن کرتے ہوئے ابھی تک ہم سبوں کو سنبھال کر سجوان کی سنکھیا میں پاگیوانے کی گھنٹی میں آششوانوں کی گھنٹی میں رکھا ہوا ہمارے دیالو کرنامائے انگرکاری اور پریمی پتا پرمیشور ہم پھر سے ایک بار آپ کی اسطوتیگان کرتے ہیں آپ کی ماہی ماہ کرتے ہیں آپ کی پرشنسہ کرتے ہیں آرادھنے کی یوگی پرمیشور کے وح pierم painful اتاد ہو کر آپ ہر مند کے ساتھ میں پرمیشور آپ کی اسطوتی کرتے ہیں آرادھنا کرتے ہیں ہمارے سارے پریجنوں کو آپ کے بھکت گنن کو پرمیشور فیسنا اffect بار آپ ایک درستی میں لے کر آتے ہیں ہر ویکتی کو پروجوری چھونے کے لئے انہیں پروج عنہ اپنی سامت سے بھرنے کے لیے چنگائی سے بھرنے کے لیے چھوٹکارہ ورمیشوروں کی بندنوں سے پروبجیوں نے دیکھا اور نصفت انتر کرنے کے لیے اور اسی پرکازے سورگی بھنداروں کو کھول کر اپنی اپارا شروع پروبجی ان کے اوپر لیانے کے لیے پرادنہ کرتے ہیں آگے کے سامے پر میشور اپنے بچنوں کی مادن سے ہم سے باتیں کیجئے ساری مہماغ اور پروبادر سمان آپ رابط کیجئے ہماری پرادنوں کو سن کر پتا اپنے دیوکتروں کے لیے دھنیوان کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا ہماری پروبیشی مسیح کے نام سے اس پرادنوں کو مانگتے ہیں سن اور قبل کر پتا آمین 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 آدھیات میں جیوان کی دینی خورات سن رہے ہماری سارے پریشورتہوں کو پرمیشوہ کے پریبھاکت کرنے کو پروبیشی مسیح کے نام میں پیار بھر بھر اجی مسیح کی سپرباتم اور سبودیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھیات میں جیوان کی دینی خورات میں اور اس نائے دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری دن ادھیاس کی دوسری رنو ادھیائے میں چل رہی ہے آئے اس کا پہلا وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے جب شیوہ کی رانی نے سلیمان کی کیرتی سنی تو وہ کٹن کٹن پرشنوں سے اس کی پریقشا کرنے کے لیے یروشلیم کو چلی وہ بہت باری دل اور مسالے اور بہت سونے اور منی سے لدے اونٹ ساتھ لیا ہوئے آئی اور سلیمان کے پاس پہنچ کر اسے اپنی من کی سب باتوں کی وشباتیں کی سلیمان نے اس کے سب پرشنوں کا اتر دیا کوئی بات سلیمان کی بدھی سے ایسی باہر نہ رہی کہ وہ اسے نہ بتا سکے جب شیوہ کی رانی نے سلیمان کی بدھیبانی اور اس کا بنائیوہ بھوان اور اس کی میجبر کا بھوشن دیکھا اور اس کے کرمچاری کس ریتی بیٹھتے اور اس کے ٹھلوے کس ریتی کھڑے رہتے اور کیسے کیسے کپڑے پہنے رہتے ہیں اور اس کے پلانے والے کیسے ہیں وہ کیسے کپڑے پہنے ہیں اور وہ کیسی چڑھائی ہے جس سے وہ یہ ہوا کے بھوان کو جایا کرتا ہے جب اس میں یہ سب دیکھا تب چکت ہو گئی تب اس نے راجہ سے کہا میں نے تیرے کاموں اور بدھیبانی کی جو کرتے اپنے دیش میں سنے وہ سچ ہی ہے پرانتو جب تک میں نے آپ ہی آ کر اپنے آنکھوں سے یہ نہ دیکھا تب تک میں نے ان کی پتل بھی نہ کی پرانتو تیرے بدھی کی عادی بڑھائی بھی مجھے نہ بتائی گئے تھے تو اس کرتی سے بڑھ کر ہے جو میں نے سنے تھی دھن ہے تیرے جن دھن ہے تیرے یہ سیوک جو نت تیرے سمو اپستیت رہ کر تیری بدھی کی باتیں سنتے ہیں دھن ہے تیرا پرمیشو یہ ہوا جو تجھ سے ایسا پرسند ہوا کہ تجھے اپنی راجگردی پر اس لئے بھی راجبان کیا کہ تو اپنے پرمیشو یہ ہوا کی اور سراج کرے تیرا پرمیشو جو اسرائیل سے پہیم کر کے انہیں صدا کے لئے ستیر کرنا چاہتا تھا اس سے کارکنس نے تجھے نیائے اور دھرم کرنے کو ان کا راجہ بنا دیا اور اس نے راجہ کو ایک سو بیس کی کار سونا بہت سا سگند درویہ اور منی دیئے جیسے سگند درویہ شیبہ کی رانی نے راجہ سلمان کو دیئے ویسے دیکھنے میں نہیں آئے پھر رہو رام اور سلمان دونوں کی جہانجے جو اغفر سے سونا لاتے تھے وہ چندن کی لکڑی اور منی بھی لاتے تھے اور راجہ نے چندن کی لکڑی سے یہ ہوا کا بھوان اور راج بھوان کے لئے چبوت رہے اور گوہیوں کے لئے وینائے اور سارنگے بنوائے ایسی وسطوے اس سے پہلے یہ خدا دیش پر نہ دیکھ پڑی تھی اور شیبہ کی رانی نے جو کچھ چاہا وہی راجہ سلمان نے اس کو اس کی اچھا کے انصار دیا یا اس سے عدیتہ جو وہ راجہ کے پاس لے آئی تھی تب وہ اپنی جنوں سمیت اپنے دیش کو لہوٹ گئی اتحاس کا دوسرا گرند نو آدیائی کا پہلوہ چند سے لے کر بارہو چند تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے ہماری سپٹن میں ہم راجہ سلمان کے پاس پہنچتے ہوئے شیبہ دیش کی رانی کو دیکھتے ہیں جس نے راجہ سلمان کی گیان کے بارے میں اس کی کیرتی کے بارے میں اس کی بدی مارے کی وشے میں سنی تھی اور وہ سنکا چکت ہو جاتی ہے اور اسے سوائم دیکھنے کیلئے آتی ہے وہ دوات اس سمیں اکیلی نہیں آئی تھی بہت بھاری دل کو لے کر آئی تھی ساتھ میں مسالے اور بہت سے سونے اور منی لے کر آئی تھی یہ سب کو اس نے اونٹوں پر لات کر لیایا تھا اور وہ سلمان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کے من میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں سلمان سے باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں گیان کے بارے میں ان کی باتیں سمجھ کی وشے ان کی باتیں تو بدی کی وشے میں ہیں اور وہ کہتی ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے راج میں تیرے بارے میں سنا تھا تیری ایسی بڑائی آدھی بھی میرے سامنے نہیں کی گئی لیکن جب میں یہاں پہنچ کر ان سارے چیزوں کو دیکھ چکے تو مجھے احساس ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا ہے اس سے کافی ادھیک تیرے پاس بدی ہے گیان ہے اور تیری گرتی بہت ہی بڑی ہے اس طرح سے وہ سلمان کے وشے اس کی کاموں کے وشے اور اس کی پرجا کے وشے میں ان کا ورنن کرتے ہوئے سلمان کی تعریف کرتی ہے اس کے کرمچاری کس پرکار کا پہناؤں پہنتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں اس کی پرجا کس طرح سے دیش کو سنبھالتے ہیں اور پرمشور کا بھوان کتنا خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اتنا ہی نہیں پرمشور کے بھوان میں جانے کے لیے اس چرائی کے وشے میں وہ تعریف کرتی ہے جس سے ہو کر وہ آئیہ ہوا کہ بھوان میں جایا کرتا تھا ارطاد وہ مارگ اور وہ سیڑھیا جس پرکار سے سلمان نے بنائے تھے تاکہ پرمشور کے بھوان میں پہنچے اس کا ارد دیئے بھی ہے کہ پرمشور کے بھوان پروش کرنے کے لیے اس کے دوارے تک پہنچنے کے لیے بہت ہی اونچا ہی ہے اور بہت ہی سیڑھیوں سے ہو کر وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے سلمان کے انہی کاموں کے وشے میں بنن کرنے کے بعد وہ جو بھیٹ لے کر آئی تھی اسے ارپن کر دیتی ہے اور اس کے بعد ودا ہونے سے پہلے جو کچھ بس نے سلمان سے چاہا ہے سلمان نے وصب اس کو دے دیا ہے لیکن جو چندن کی لکڑی اور منیا وہ وہاں سے لے کر آئی تھی ایسی لکڑی نہ تو اس سے پہلے ملے تھی اور نہ اس کے بعد میں ملی ہے اس چندن کی لکڑی سے اس نے یہ ہوا کہ بھوان کا کام اور اپنا بھوان کا کام اور پرمشور کے مندر میں گوائیوں کے لیے باجے بجانے کے لئے اپیو کیا تھا سلمان کے پاس میں اور کس پرکاس دھن آتی ہے سمپتی آتی ہے ان سارے باتوں کو تو دیکھیں گے ہی لیکن آس کے دن کو ہم لوگ اس پرکاسے سواد کرتے ہیں جیسے کل کی دھیان میں آپ سے کہا گیا تھا سلمان نے ایک گلتی کی ہے جو آرم میں اسے بڑی گلتی نظر نہیں آتی ہے پر انتو بھوشے میں جا کر اس کا اثر بہت بھاری ہوتا ہے جس کا عرض سے سلمان پرمشور سے دور ہو جاتا ہے ارطا سلمان نے جب فیرون کی بیٹی سے بھی باقی ہے اور انیستریوں سے بھی باقی ہے ان میں سے کوئی بھی پرمشور کو جاننے والے پرمشور کی ارادہ نہ کرنے والے تو نہیں ہیں ہا کچھ لوگ نشجہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کا اپنے بھاو سلمان کے اوپر اتنا اثر دار نہیں تھا پر انتوانے جاتیوں سے انہیں دیوتاؤں کی اپاس نہ کرنے والے جسریوں کو سلمان نے بھی آ لیا تھا ان کا اثر اس کے پر بہت بھاری پڑتا ہے ان سبوں نے ملکہ سلمان کا مند کو اپنے اپنے دیوتاؤں کی اور اور ان کی مرتی گھر کھیچ لیا ہے سلمان ان کے لئے ویڈیوں کو بنانا انچستانوں کو بنانا اور ان کا دنوک کرتے ہوئے اپاس نہ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے آرم کے شبت میں جس طرح سے کہاں گیا ہے کوئی بھی ہماری گھو بھی کیوں نہ ہو اسے ہمارے کام کے لئے پیو کرنا چاہیے پر انہیں تو دکھاوے کے لئے نہیں سلمان نے بہت سے کام کیا ہیں لیکن اپنے جیون کو سنبھالنے کا کام اس نے گیان سے بدیمانی سے نہیں کیا ہے جس کا پریڈانسور اوپر مشوط سے دور ہو جاتا ہے وچن سنڈے پریجنوں ان شبتوں سے ایک سبب کو لیں گے ستر ہو جائیں گے سچیت ہو جائیں گے جاگروک ہو جائیں گے پر مشوط کی مہموں میں ستر کھڑا رہنے کے لئے ان کے بھون میں نیتی حملوں دکھائی پڑنے پر مشوط کے پاس نہ کرنے والے اراد نہ کرنے والے کبھی ان سے دور نہ ہونے والے بکتی گروپ میں اپیدہ ہم سب کی اپار پویدراتمہ کبھی شیخ ہونڈے لے اس لئے اپنے سیروں کو جھکھائیں گے آنکھوں کو بھگ کریں گے چھوٹی سی پراتھ نہ کریں گے ہم سبوں کو اپنے رہوں کو چلانے والے ہمیں نہ چھوڑتے ہوئے نہ تھیاگتے ہوئے نہ ٹھکراتے ہوئے نہ بھولتے ہوئے ساتھ لے کر چلنے والے ہماری دیالو کرنا مائے سورگی انگرکاری پتہ پر مشوار ہم آپ کی ستھی کرتے ہیں پرشنسہ کرتے ہیں ایک اور بار پر مشوار ان ساری شبتوں کے لئے ہم آپ کی پاسٹا کرتے ہیں آپ بھار پرکٹ کرتے ہیں پرشنو کیا دھر پروجی ہماری جیون ہو سکے دہائی یا بھائی پروجی ہم کبھی نہ فیرے اس کے لئے دعا کرتے ہیں سہایت بری ہاتھ اب شیخ سے برہا پروجی گیان سمجھ سے سب سے بڑھ کا پروجی سمیان کل گیان ہمیں دیتے ہوئے ہر برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لئے ہر باف سے پروجی ہم اپنے آپ کو دور رکھنے کے لئے اگوائی پروجی ہمیشہ ہمارے پر رکھئے پروجی مسیح کی بادلوں کی آگمن اگر بھی لمب ہوگی کل صبح فیر سے ایک بھڑا مل کر آپ کی ستوٹی کرنے آراد نہ کرنے ہم سبوں کو سجون کی سنکھیہ میں باگیوانوں کی سنکھیہ میں سنبھالے رکھئے اگر ہے سنا تو پروجی راجی میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں پرادنے پتہ پرمیشور آپ نے سن کر ہمیں دیوترہ کے لئے دھنیواد کرتے ہوئے ہماری بدھار کردہ ہماری پربیش مسیح کے نام سے اس پرادنے کو بانگتے ہیں سنو اور قبول کر پتہ آمین 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 اپنی دہانی جیون میں جو کوئی بھی کام آپ کیوں نہ کرتے ہو اور جہاں کہیں بھی آپ کیوں نہ جاتے ہو اور جس کسی سے بھی آپ کی ملاقات کیوں نہ ہوتی ہو جہاں کہیں بھی آپ کیوں نہ جاتے ہو پرمیشور کا گواہی میں اور ابھی شیخ میں آپ صدا چلائے جاتے رہے جیسے پرمیشور آپ کو بھٹکنے سے بچا کر اپنے اس درہا پر کھڑا کرے اس پرگی اور آپ کے قدموں کو بڑھائے اور جو کچھ بھی آپ کرے اسے سفل کرے ہماری سی دعا اور کامنا کے ساتھ آنس کی دیانشکی پر سمات کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دہینی کو راک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے God bless you